آخر کار سماجبادی پارٹی میں پھر سے پروفیسر رام گوپال ورما کی واپسی ہو گئی ہے آج صبح ملائم سنگھ یادوں نے ان کا نیلمبن رد کرتے ہوئے لیٹر جاری کیا ہے اور اس نیلمبن کی رد ہونے کی اسکرپٹ پچھلی سماجبادی پارٹی کی سنسطی بورٹ کی میٹنگ میں لکھ دی گئی تھی جب اکھلے شادوں نے ان کے نام پر واپسی کی مہر لگاتے ہوئے وی ٹو کا پریوک کیا تھا سماجبادی پارٹی میں رام گوپال یادب کی واپسی پر عمر سنگھ کا کہنا ہے کہ ملائم سنگھ کے اس فیصلے پر ان کو ٹپنک کرنے کا ادھکار نہیں ہے ملائم سنگھ یادب کی تعریف کرتے ہوئے عمر سنگھ نے کہا کہ وہ سروپری ہے اور ان کا فیصلہ سب کو ماننی ہے انہوں نے ملائم کی تنلا مہادیو سے کی عمر سنگھ نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اکھلیش کے باپ کا نام ملائم سنگھ اور سماجبادی پارٹی کے باپ نام بھی ملائم سنگھ ہی ہے ملائم سنگھ باپوں کے باپ ہیں وہ جو چاہے وہ کر لیں ملائم سنگھ کا یہ ادھکار ہے عمر سنگھ سے جب پوچھا گیا کہ رام گوپال کی پارٹی میں واپسی کے بعد اب راجی سبا میں آپ کی بھومی کا کس طرح سے ہوگی تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں ہاؤس میں رام گوپال کے اندر میں ویسے ہی کام کروں گا جیسے ملیک آرجن کھڑکے کے اندر سونیا گاندھی کام کرتی ہے انہوں نے کہا کہ اگر ہم ملائم سنگھ کو بڑا مانتے ہیں تو ان کے ہر بڑے اور چھوٹے نرنے ماننے کے لیے بادی ہیں نیتا کا یہی ادھکار ہوتا ہے ساتھی عمر سنگھ نے کہا کہ ڈنڈ اتنا ہونا چاہیے کہ وہ واپس ہو سکے ملائم پریوار میں کلہے کی باتوں انکار کرتے ہوئے عمر سنگھ نے کہا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہے کل راج صبح میں نیتا سماجوادی دل کے روپ میں جب انہوں نے بھاشر دیا تھا تب ہی سے یہ لگ بک صاف ہو گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں پروفیسر رام گوپال یادو کی پھر سے سماجوادی پارٹی میں واپسی ہو جائے گی اور یہ اکھلیش یادو کی اس پریوارک جھگڑے میں ایک بہت بڑی جیت ہے جس طریقے سے رام گوپال یادو کی سمان پورک سماجوادی پارٹی میں پھر سے واپسی ہوئی ہے عبداللہ صدیقی جے کے ٹونٹی فور انٹو سیون نیوز لکنو